آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے روان سیریل مجھے ہدا پہ یقین ہے کہ مکمل خانی شیئر کرنے جا رہے ہیں کیا ہوگا ناظرین اور اس کی ماں کا انجام کیا ہم آپ دے دے گا ناظرین کو طلاق اور چلا جائے گا ریدہ کے پاس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اور تک لازمہ دیکھئے گا آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ ناظرین بچوں کو بہت مارتی کیونکہ جب بھی وہ رامین اور ساریم کو اپنے گھر میں دیکھتی تو اس کا گسے سے برا حال ہو جاتا اس کو صرف اور صرف ایک ہی ٹنشن لگی رہتی کہ ان بچوں کے کر کے حماد اور ریدہ ایک ہو جائیں گے جو وہ کبھی نہیں چاہتی تھی ناظرین اپنی ماں کے ساتھ مل کر کافی بلین بنائے کہ یہ بچے اس گھر سے چلے جائیں کیونکہ نہ یہ بچے یہاں رہیں گے اور نہ ہی ریدہ ان کے بہانے حماد کو ملے گی لیکن وہ ہر دف اپنے مقصد میں ناکام رہتی ناظرین کو کوئی سمیں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے ناظرین نے حماد کو ریدہ کے حلاف برگلانا شروع کر دیا حماد ریدہ آپ کے بچوں کو کال کر کے انہیں آپ کے اور میرے حلاف کرتی ہے تاں کہ وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں اور دوبارہ کبھی آپ کی زندگی میں نہ آئیں جب حماد نے یہ لفظ سنا کہ میرے بچے مجھ سے دور ہو رہیں گے تو اسے بہت گس آیا حماد کافی غصے میں تھا وہ ریدہ کے گھر گیا اور جا کر اس کے کافی انسلٹ کی اور اپنی ماں سے بھی کہا آئندہ صاحب میرے بچوں سے نہیں ملیں گے اور نہ ہی ان سے کونٹکٹ کریں گے یہ کہہ کر حماد آ گیا جبکہ ریدہ رونے لگی اس پر حماد کی ماما نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو تم ناظرین کے سلچہرے سے واقف نہیں ہو وہ کتنے چلاک اور مکارورت ہے تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں اس نے رامیر اور ساریم کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی میں نے تمہیں صرف اس لئے کچھ نہ بتایا تاں کہ تم پریشان نہ ہو اس پر ریدہ رونے لگی ماما کیا میں نے اپنے بچوں کو وہاں اس لئے بیجا کہ ناظرین انہیں جان سے مار دے ریدہ بہت رو رہی تھی کہ حماد کی ماما نے کہا بیٹا تم پریشان نہ ہو تم جا کر ایک دفعہ انہیں مل لو لیکن ریدہ نہ آ گئی کیونکہ بھی حماد کو گیا کچھ ہی ٹائم ہوا اس کا غصہ سے بڑا حال تھا اس لئے ریدہ نہ آ گئی تاں کہ بات مزید نہ بڑے حماد کی آنکھوں پر ابھی تو ناظرین کی محبت کی پٹی بندی تھی لیکن جب وہ اتنے گی تب بہت دیر ہو چکی ہوگی اور وہ وقت دور نہیں جب حماد ناظرین اور اس کی ماں کو دکھے دے کر اپنے گھر سے نکالے گا بہت در حماد کے سامنے ناظرین کا اصل جہرہ آ جائے گا کیونکہ شاکرہ نے پھر سے پلان بنایا کہ بچوں کو اس گھر سے کیسے نکالا گئے لیکن اس کے بارے میں بھی رزیہ کو پتا چل گیا رزیہ نے اب کئی بار حماد کو بتا دیا کیونکہ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب شاکرہ نے اسے مارا تھا رزیہ نے سوچا اگر میں حماد کو کچھ بتاؤں تو بھی مجھے شاکرہ بڑا کہے گی اور اگر نہ بتاؤں تو بھی اس لئے مجھے بتا دینا چاہیے جب حماد کے سامنے ناظرین کا اصل جہرہ آیا تو ناظرین نے بات کو ٹالنے کی بہت کوشش کی شاکرہ نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا لیکن وہ اپنے مقصد میں کام یاب نہ ہو سکی حماد کو پتا چل گیا کہ ناظرین کبھی ماں نہیں بن سکتی اور ناظرین پہلے سے شادی شدہ تھی اس کے پہلے شوہر نے صرف اسی بیٹی سے چھوڑا کہ یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی حماد کا گسے سے بڑا حال تھا حماد نے ناظرین کے موبر ایک زورداد سا پر مارا میں نے تمہارے اتنا ساتھ دیا میں نے تمہارے لئے اپنے ماں بیوی تک کو چھوڑ دیا لیکن تم نے میرے دکھا دیا یہ کہہ کہ حماد نے ناظرین کو طلاق دے دی اور ان دونوں ماں بیٹی کو گھر سے نکال دیا شاکرہ کچھ ہی دن زندہ رہ سکی اس کی موت ہو گئی جبکہ حماد اپنے گھر گیا اور جا کر اپنی ماں اور بیوی سے ماں بھی مانگی انہوں نے اپنے بچوں کی حاضر سے ماف کر دیا جبکہ ناظرین کی ماں جب اس دنیا سے چلی گئی تو ناظرین بھی اکیلی کیا کرتی ناظرین لاوائرسوں کی طرح پڑی رہتی اس کا اس دنیا میں اپنی ماں کے علاوہ کوئی نہ تھا جب اس کی بھی موت ہو گئی تو ناظرین کے جینے کا مقصد ہی حتم ہو گیا اس لئے اس نے ان کو گولی مار کر ہمیشہ کے لئے حتم کر لیا کیونکہ اب وہ ہمارے کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہ دی تو فرینڈز آپ کو اس ڈراما کا ان کیسا لگا کیا یہ ہی ہونا چاہی یہ تھا ناظرین اور شاکرہ کا انجام آپ نے رائے ہمیں تو کمنٹ سے بتائیے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اپسان دائی تو بلیس ویڈیو کو لائک کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک احسانی سے پہنچ سکے شکریہ